شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے آزمودہ ٹوٹکے قدو کا راست پینے سے گردے کا درد رک جاتا ہے بواسیر کا مسئلہ ہو تو حکے والے پانی سے پخانے والی جگہ کو دھونے سے کچھ دنوں میں بواسیر ختم ہو جاتی ہے ارنڈ کا تیل پخانے والی جگہ پر لگانے سے قبض دور ہوتی ہے دودھ میں نمک ڈال کر پینے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے پسینہ زیادہ آتا ہو تو گرم پانی پینے سے پسینہ آنا کم ہو جاتا ہے چمگدر کا دودھ بالوں پر لگانے سے سفید بال کالے ہو جاتے ہیں دل کے مریض کو کوکنگ آئل استعمال کیا کریں اس سے مریض میں مرض میں کمی آتی ہے سونف کی دھونی لینے سے نظر تیز ہوتی ہے جن افراد کا بلڈ او گروپ کا ہو انہیں مچھر زیادہ کاٹتے ہیں تھنڈا پانی گرم پانی میں زیادہ ہلکا ہوتا ہے سردی کی خانسی میں چاکلیٹ کھانا خانسی کے شربت سے پانچ گناہ زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے پندرہ منٹ ہسنا پوری رات نیند کرنے کے برابر فائدہ دیتا ہے خوشک ٹی بیگ جوتے میں رکھنے سے بدبو ختم ہو جاتی ہے کٹا ہوا لیمو فریج میں رکھنے سے تمام قسم کی بدبو ختم ہو جاتی ہے چھوٹی الائچی کے بیج نکال کر کھانا درد دل میں فائدہ مند ہے پیدا ہوتے وقت چھوٹے بچے میں صرف ایک کپ خون پیدا ہوتا ہے بیڑ کا دودھ خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے نابینا افراد کو عام انسان کی طرح خواب نہیں آتے توتلے پن کے مریض کو پرندے کا کٹا کھلانے سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے شگر کی مریض اگر روزانہ پانچ گھنٹے سفید جرابے ایک ماہ تک پہنتا رہے تو شگر ختم ہو جاتا ہے روزانہ نیہار مو ایک گلاس پانی پینے سے زندگی بار ہونٹ نہیں پھٹتے اگر نئے کپڑے پر روان آ جائے تو بچوں کی اسکول والی ریزر اس کے اوپر رگڑنے سے روان ختم ہو جاتا ہے اور کپڑا نئے جیسا ہو جاتا ہے اکڑی کا دودھ کان میں ڈالنے سے بہرہ پن ختم ہو جاتا ہے مکعی کے گیندے کی آگ پر چاول بنانے سے چاول مزیدار بنتے ہیں نیم کی کچھی نیمولیوں کا دودھ مسوں پر لگانے سے مسے ختم ہو جاتے ہیں امرود کے پتے چبانے سے ذہنی ٹینشن ختم ہوتی ہے انار کے پتے چبانے سے دل کے خراب وال صحیح ہو جاتے ہیں کیکر کی لکڑی کا مسواہ کرنے سے وہن کی بیماری دور ہوتی ہے ملٹھی اور گڑھ ملا کر کھانے سے بڑھاپے میں ہاتھ پاؤں نہیں کانپتے کھڑے ہو کر خارش کرنے سے خارش بڑھ جاتی ہے کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں رات کو انجیر پانی میں پیگو کر رکھنے سے صبح پی لے بال گرنا بند ہو جائیں گے بغل میں پیاز رکھ کر سونے سے گڑھاپا جلدی نہیں آتا گرم چیز کھانے سے موں کا کینسر کا مسئلہ ہو جاتا ہے سرسوں کا ساگ کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے دیسی گھی میں روٹی پکا کر کھانے سے رنگ نکھرتا ہے گیندے کے پھول چبانے سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے کھڑے ہو کر نہانے سے جوڑوں میں درد ہوتا ہے زیادہ بولنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے رات کو تارے گیننے سے نیم جلدی آتی ہے زیادہ جلا کر دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے دیا جلا کر دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے زبان پر نمک رکھ کر کام شروع کرنے سے کام جلدی ہو جاتا ہے کھانسی جار نہ چھوڑ رہی ہو تو گڑ گرم کر کے چاٹنے سے کھانسی رک جاتی ہے شلجم کے چلکے جلا کر راکھ چاٹنے سے پھے پھڑوں کی بیماریاں نہیں ہوتی روزانہ آنکھوں میں سرما لگانے سے آنکھوں کی بیماریاں نہیں ہوتی مروحی کا گوشت زیادہ کھانے سے پیشاب میں انفیکشن کا مسئلہ ہو جاتا ہے درک کا رس پینے سے بلغم کھانسی ختم ہو جاتی ہے گاجر کا رس پینے سے کبز اور کمر درد میں آرام ملتا ہے پالک کا جوس پینے سے یرکان اور بخار میں آرام ملتا ہے شلجم کا رس پینے سے جوانی جلدی آتی ہے کچھے ناریل کا رس پینے سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے چکندر کا رس پینے سے دودھ بڑھتا ہے کریلے کا رس پینے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں آلو کا رس پینے سے جلد صاف رہتی ہے ککڑی کھانے سے چھاتیاں خوبصورت ہوتی ہیں سیب گرم کر کے کھانے سے کینسر کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں گوبی کا رس پینے سے کمر اور پٹھوں کو مضبوط ہوتے ہیں کینسر ہونے کی چند علامات جسم کی جلد پر کسی بھی طرح کا نشان کینسر کی علامت ثابت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جلد میں خارش کا ہونا جلد کی رنگت کا تبدیل ہونا یہ کینسر کی علامت کو ظاہر کرتا ہے کھانسی کا مستقل ہونا دواؤں سے فوری طور پر آرام کا نہ آنا کھانسی میں خون کا آنا کھانسی میں ملغم کا نکلنا کھانستے ہوئے تکلیف کا محسوس ہونا بریسٹ کینسر خواتین میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے اس کی علامات میں بریسٹ کے سائز کا چھوٹا بڑا ہونا بریسٹ کے اندر یا اطراف میں گھٹلی یا گراہ کا محسوس ہونا ناقابل برداشت تکلیف کا ہونا بریسٹ کا زیادہ سرخ اور لال ہونا بریسٹ میں دکھن اور جلن کو محسوس ہونا پیٹ کا بڑھ جانا پھولنا اور ڈاکٹر کو بار بار دکھانے پر آرام کا نہ آنا یہ بھی کینسر کے مرض کو ظاہی کرتا ہے مستقل تھکاوٹ کا ہونا ہم کرنے کے بعد بھی طبیعت میں اضطراب کا ہونا وغیرہ وغیرہ یہ سب خاص طور پر خواتین میں کینسر جیسے مرض کا پتہ دیتا ہے پشاب کا بار بار آنا پشاب کرتے ہوئے تکلیف کا محسوس ہونا پشاب کے دوران جلن کا ہونا آلہ تناصل پر سوجن کا ہونا پشاب کا مسانے میں زیادہ دیر نہ رکنا پشاب کھانستے یا بات کرتے ہوئے نکل جانا یہ سب علامات کینسر کی طرف اشارہ کرتی ہیں واشروم کے بعد خون کا آنا جلن کا محسوس ہونا طبیعت میں چرچڑا ہٹ کا ہونا وغیرہ کینسر کی علامات ہے یرکان کا احلاد مولی کا جیوس روزانہ مولی کے پتوں کا رس نکال کر ایک گلاس پیا جائے تو یرکان کا احلاد جلد ممکن ہے اسے تیار کرنے کے لیے ایک بڑے سائز کی مولی کو پیچھ لیں اور اس کا رس نچوڑ لیں یا مولی کے تازہ پتے پانی میں اُبال لیں اور اسے چھان کر مریض کو پلائیں جو بے حد مفید ہے ٹیماٹر کا جوس ٹیماٹر بھی انسان کے اندر خون بنانے میں مدد فراہم کرتا ہے اس کے اندر لیپوپین موجود ہوتا ہے جو جگر کی بیماریوں کا خطرہ کم کرتا ہے صبح کے وقت ٹیماٹر کا جوس ایک گلاس نمک اور مرچ ملا کر پیا جائے تو یرکان کا احلاد جلد کیا جا سکتا ہے لیمو کا رس لیمو میں سوزش کی املاک موجود ہوتی ہے جو جوانڈس سے نجات حاصل کرنے کے لیے سود مند ہوتی ہے اور یہ جگر کے خلیات کو کسی بھی نقصان سے محفوظ رکھتا ہے اس لیے لیمو کا رس استعمال پیڈیا سے چھٹکارہ حاصل کرنے کا سب سے آسان گریلو ٹوٹکا ہے گنے کا رس گنہ حازمہ کے لیے اچھا ہوتا ہے اور یہ جگر کے کام کو مزید بہتر بناتا ہے جبکہ روزانہ گنے کا ایک گلاس جوس پینے سے یرکان کا مریض تیزی سے اس مرض سے چھٹکارہ حاصل کر سکتا ہے اولا کا جوس اولا کا جوس بھی ٹیماٹر کے جوس کی طرح ہوتا ہے اسے پینے سے یرکان ختم ہو جاتا ہے